رمضان المبارک میں گردوں کے حوالے سے خصوصی پیغام اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور سلامت رکھیں گردے کی تمام بیماریاں مثلا گردوں میں پتری گردے میں سوزن انفیکشن یوروک ایسٹ گردے میں درد یا سوزاک جیسی موزی امراض کا خود علاج کریں یا علاج ہم سے کروائیں گردے کی بیماری کے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ احتیاطی تبدیل عبیر اختیار کریں اگر وہ رمضان کی مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں دائمی گردے کی بیماری ایک طویل مدتی حالت جس میں گردے کے افعال کا بتدریج نقصان ہوتا ہے کوش شدت کی بنیاد پر پانچ مراحل میں درجہ بندی کیا جا سکتا ہے مریض کے گردے کی بیماری کی شدت کا سمرہ بتا سکتا ہے کہ آیا وہ محفوظ طریقے سے روزہ رکھ سکے گا مثال کے طور پر شدید گردے کے فعل ہونے والے مریضوں کو اس وقت روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک وہ مکمل سیاتیاب نہ ہو جائیں تاہم سیک ایڈی کے مریضوں میں نیفروپیتی گردے کی بیماری کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور سیک ایڈی کے تیسرے مرحلے یا اس سے زیادہ کی تخشیص کرنے والے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ ان کے گردے کی جسمانی رتوبتوں کو معمول شرعہ کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتے ہیں جس سے وہ گردوں کی خرابی اور گردوں کے مزید نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں طویل عرصے تک کھانے اور پانی سے پریز کرنا پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے سیک ایڈی کے مریضوں کو اپنی حالت کی شدت اور روزہ سے وابستہ ممکنہ خطرات کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے معالی سے رجوع کرنا چاہیے ہیمیوڈ لیالیس گردوں کی تبدیلی کی ترابی کی ایک قسم کے مریض عام طور پر ہفتے میں تین بار ڈیلائسز سے گزرتے ہیں اور طریقہ کار کے دوران آئیوی فولڈز کی مقدار کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تاہم یہ باقی مریض ہفتے میں روزہ رکھ سکتے ہیں گردے کی پیونکاری کیڈنی ٹاسپرانٹ کے مریضوں کو بھی یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تجویز کردہ دوائیوں کی خوراک اور اوقات کی تعمیل کرنے کی ضرورت کی وجہ سے روزہ رکھنے سے گردے کریں کیونکہ کیڈنی ٹاسپرانٹ کے بہت سے مریض جیبابیس کے بھی مریض ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے ان کی صحت پر منفی اثرات پڑھ سکتے ہیں اس لیے روزے ضروری ہے کہ وہ مریض روزہ رکھنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے معالی سے مشورہ کریں گردے کی بیماری کے مریضوں کو جسم کی کمزوری سے بچنے کے لیے سہری صبح سے پہلے کا کھانا نہیں چھوڑنا سہیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انہیں اچھی صحت والے افراد سے زیادہ کلوریز کی ضرورت رہوتی رہتی ہے گردے کی بیماری کے مریضوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ سویڈیم پوٹاشیم اور فاس فوس کی مقدار زیادہ نہ کھائیں خاص طور پر رمضان میں سویڈیم ٹیبل نمک میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جیسا کہ پوٹاشیم کچھ سبزیوں جیسے ٹاماٹر آلو بھنڈی اور سب پتوں والی سبزیوں کے ساتھ ساتھ کیلے نارنگی آم کھجور خوبانی آڑو اور کنٹالوک اس سمیت کچھ پلوں میں بھی ہوتا ہے فارس فوس پھلیاں کاربونیٹ مشروبات گریدار میوے اور دودھ کی مسنوعات میں پایا جاتا ہے وہ مریض جو فارس فوس کی کام کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی گولیاں کھانے کے دوران لے کھانے سے پہرے یا کھانے کے بعد نہیں رمضان المبارک کے لیے گردوں کے ہر مرض کی اپنے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اگر معالج گردے کی پری ڈیلائسیس کے مریضوں کے لیے روزے کی منظوری دیتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پروٹین سے برپور غزہ کم رکھے تاہم ان کے گردوں پر اضافی بولنا پڑے جو کہ گردوں کی مکمل خرابی اور ان کے نظام میں یوریا کی مقدار بڑھنے کا وعث بن سکتا ہے اس کے برعکس ڈیلائسیس کے مریضوں کو اپنے پروٹین کی مقدار میں اضافہ کرنا کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر جانوروں کے پروٹین تاکہ ڈیلائسیس کے عمل کے دوران ضائع ہونے والے پروٹین کی تلافی ہو سکی پری ڈیلائسیس گردے کے مریضوں کو روزانہ دو سے تین لٹر پانی پینا چاہیے اگر ان کے پشاب کی مقدار معمول کے مطابق ہو بسورت دیگر انہیں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پانی کی مقدار کو کم کرنا چاہیے جو کہ دل اور پیپڑوں کو متاثر کر سکتا ہے ہیموڈیلائسیس کے مریضوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ افتار کے بعد روزانہ ایک لٹر سے زیادہ پانی نہ پیئیں تاکہ پانی کی برکراری کو روکا جا سکے جو بسورت دیگر ان کے دل اور پیپڑوں کو متاثر کرے گا پری ڈیلائسیس کے مریض روزانہ دو لٹر پانی پی سکتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ ڈیلائسیس کے عامل میں خارج ہونے والی پانی کی مقدار کتنی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنی مقدار میں پانی لے رہے ہیں اور مٹھائیوں اور چکنائیوں والی غزاؤں کا استعمال کم کر دیں کیونکہ وہ دل کی بیماریوں کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں گردے کی بیماری کے مریضوں کو روزہ کی حالت میں درجہ درجہ حرارت میں باہر زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے اس کے علاوہ انہیں نمکین کھانے سے بھی پریس کرنے چاہیے اگر آپ کو ہمارا ہی چینل پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگان کو دبانیں